ہلو فرنڈز میں ہوں نارندر اور میں آپ کا ایک بار فیٹ سے سباگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کے وائرل نوز جنگسن میں تو دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہو کہ ان دنوں باکس آفیس کے چکلٹی وائی یعنی کے رنویر کپور اپنی یعنی والی زبردست ایکشن مووی شمسیرہ کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہے جب ویا اسی شکروبار کو سینیما گھروں میں رلیز ہونے والی اور بھائی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھائی شمسیرہ کے وینڈو کو کھول دیا گیا ہے ایڈوانس بوکنگ والا یعنی اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ چالو ہو چکی ہے تو بھائی اس فلم کو پہلے دن کے لیے پورے انڈیا سے کتنے کا ایڈوانس بوکنگ مل چکا ہے اس فلم کو ایڈوانس بوکنگ کے لیے اب تک کتنے سوچ مل چکے ہیں پورے انڈیا میں یہ ساری جانکاریاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب تو بھائی بنے رہیے گا ہمارے ساتھ انت تک تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتائے بھی ہے کہ شمسیرہ کا ایڈوانس بوکنگ چالو ہو چکا اور بھائی اس فلم کو ایڈوانس بوکنگ کے لیے پورے انڈیا سے زبر دس سو ملے ہیں میرے بھائی یعنی بھی اس فلم کو اکیلے ممبئی میں ہی چار سو چوبیس سوز ملے ہیں اس کے بعد اس فلم کو ڈیلی میں چار سو بتیس سوز ملے ہیں اس کے بعد اس فلم کو پونہ میں ایک سو چھیاسی سوز ملے ہیں اس کے بعد بینگلورو میں اس فلم کو 127 سوز ملے ہیں حیدر آباد میں اس فلم کو 186 سوز ملے ہیں کول کھتا میں اس فلم کو 149 سوز ملے ہیں احمد آباد میں اس فلم کو 124 سوز ملے ہیں چین نائی میں اس فلم کو 33 سوز ملے ہیں سورت میں اس فلم کو 62 سوز ملے ہیں جائپور میں اس فلم کو 63 سوز ملے ہیں چنڈیگر میں اس فلم کو 44 سوز ملے ہیں بھوپال میں اس فلم کو 23 سوز ملے ہیں لکنوں میں اس فلم کو 77 سوز ملے ہیں کانپور میں اس کو ستائیس سوز ملے ہیں ناگپور میں اس فلم کو ترپن سوز ملے ہیں وڑودرا میں اس فلم کو چوران میں سوز ملے ہیں لودھیانا میں اس فلم کو اٹھائیس سوز ملے ہیں آگرہ میں اس فلم کو بتیس سوز ملے ہیں ناشک میں اس فلم کو ٹوینٹی سوز ملے ہیں وارانسی میں اس فلم کو پانچ سوز ملے ہیں راجکورٹ میں اس فلم کو بیس سوز ملے ہیں جبانپور میں اس فلم کو دس سوز ملے ہیں جمشید پور میں اس فلم کو پانچ سوز ملے ہیں اس کے بعد میں پریاغ راج میں اس فلم کو انیس سوز ملے ہیں امریسر میں اس فلم کو پندرہ سوز ملے ہیں اندور میں اس فلم کو چونسٹھ سوز ملے ہیں رائیپور میں اس فلم کو چونسٹھ سوز ملے ہیں بھونیشور میں اس فلم کو چونسٹھ سوز ملے ہیں اورنگاباد میں اس فلم کو چالیس سوز ملے ہیں سولہ پور میں اس فلم کو نو سوز ملے ہیں رانچی میں اس فلم کو دس سوز ملے ہیں گوہٹی میں اس فلم کو بائچ سوز ملے ہیں گوالیر میں اس فلم کو پانچ سوز ملے ہیں جودپور میں اس فلم کو بیس سوز ملے ہیں دہرادون میں اس فلم کو چومیش سوز ملے ہیں جلندر میں اس فلم کو تیج سوز ملے ہیں کوٹا میں اس فلم کو دس سوز ملے ہیں پٹنا میں اس فلم کو چودہ سوز ملے ہیں گاندی نگر میں اس فلم کو تیج سوز ملے ہیں بھاو نگر میں اس فلم کو پانچ سوز ملے ہیں اور جام نگر میں اس فلم کو پندرہ سوز ملے ہیں یعنی کہ پورے انڈیا میں اس فلم کا ایڈوانس بکنگ چالو ہو چکا اور ایڈوانس بکنگ کے لیے اس فلم کو پورے انڈیا سے جو سوز ملے ہیں وہ آنکڑا ہے 2649 کا یعنی کہ اتنے سوز کے مادے ہم سے اس فلم کا ایڈوانس بکنگ چالو ہو چکا ہے اور بھائی اس فلم کو پہلے دن کے لیے ابھی تک جو ایڈوانس بکنگ ملا ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں یہ بات آپ لوگ اسے جورو کہنا چاہوں گا بھائی ایڈوانس بکنگ ویسی نہیں ہے جیسا کہ بھائی کیجی اپ کے چپٹر 2 کو ملی تھی ٹریپل آر کو ملی تھی اور پسپا کو ملی تھی لیکن بھائی ایڈوانس بکنگ ٹھیک تھاک چالو ہو گئی ہے اس فلم کے لیے یعنی کہ بھائی ہندی لینگویز کے مادے ہم سے اس فلم کو 96 لیک کا ابھی تک ایڈوانس بکنگ مل چکا ہے اور بھائیہ تیلگو لینگویز کے مادے ہم سے بھی اس فلم کو ایک لاکھ روپیز کا ایڈوانس بکنگ مل چکا ہے یعنی کہ اس فلم کو ابھی تک پورے انڈیا سے ایڈوانس بکنگ کے مادے ہم سے جو کمائی ہو چکی ہے وہ آگڑا ہے 97 لیک روپیز کا یعنی کہ بھی اب بہت جلدی اس فلم کو ایک کروڑ کا ایڈوانس بکنگ پہلے دن کے لیے مل جائے گا تو دوستو آپ اپنے کمیٹی کے مادے ہم سے بھائیے گا کہ بھائی رنویر کپور نے تو سروعات کر دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جب یہ فلم تنیمہ گھر میں آئے گی تو کتنا ریکارڈ بنائے گی اپنے کمیٹ با کے مادے ہم سے ہم کو جرور بتائیے گا تو مولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کہ ورن جیکشن کو لائک سبکرائب کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلائکن کو جڑ دوائیے گا